اسلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سٹیرک نمبر ہائیبرڈائزیشن اینڈ مالیکیولر جیومیٹری آج ہم بہت امپورٹنٹ نمبر سٹیرک نمبر کے بارے میں پڑھنے والے ہیں اگر ہمیں کسی مالیکیول میں سنٹرل ایٹم کا سٹیرک نمبر پتا ہو تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اس ایٹم کا مالیکیول میں ہائیبرڈائزیشن سٹیٹس کیا ہے اور اس مالیکیول کی پوسیبل جیومیٹری کیا ہوگی تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اسپیشلی ان امڈیکیٹ پوائنٹ اپو سے جہاں پہ آپ اگر ہائیبرڈائزیشن سے ریلیٹڈ کوئی قویسٹن آجائے تو ویدن نو ٹائم یو کن آنسر انیڈیفیکلٹ قویسٹن سب سے پہلے ہم سٹیرک نمبر کو ڈیفائن کرتے ہیں سٹیرک نمبر کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں تو سٹیرک نمبر مالیکیول میں جو سنٹرل ایٹم ہوتا ہے اس کے گرد کتنے ایٹم اس کے گرد اس کے ساتھ ڈیریکلی بانڈڈ ہے ان ایٹمز کی تعداد کو پلس دی نمبر اپ لان پیرز اپلیکٹران اراؤنڈ اٹ سنٹرل ایٹم کے گرد کتنے بانڈڈ ایٹمز ہیں اور کتنے لان پیر اپلیکٹرانز ہیں تو ان دونوں کو جب ہم سم اپ کر لیتے ہیں اور اس سے جو فگر آتا ہے جو نمبر آتا ہے اس کو ہم سٹیرک نمبر کہتے ہیں that is یعنی سٹیرک نمبر یعنی سٹیرک نمبر is equal to the number of ایٹمز around central ایٹم پلس نمبر آف لان پیرز اپلیکٹران around the central ایٹم لہٰذا اگر ہم کسی مالیکیول میں سٹیرک نمبر کے ساتھ کنیکٹڈ ایٹمز کی تعداد اور سٹیرک نمبر کے ساتھ کنیکٹڈ لان پیرز اپلیکٹران کی تعداد کو سم اپ کر لے تو اس سے جو فگر آتا ہے اس کو ہم سٹیرک نمبر کہتے ہیں اب سٹیرک نمبر is very important number اور اس کی مدد سے ہم ہائیبریڈائزیشن اور مالیکیولی جیومیٹری معلوم کر سکتے ہیں کس طرح معلوم کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک چارٹ لکھ کے دیتا ہوں یہ ہو گیا سیریل نمبر یہ ہو گیا سٹیرک نمبر یہ ہو گیا ہائیبریڈائزیشن of central ایٹم اور یہ ہو گیا جیومیٹری لہٰذا فرسٹ کیس میں ہم لیتے ہیں اگر ہمارے پاس سٹیرک نمبر ٹو آتا ہے کسی سنٹرل ایٹم کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایٹم کا ہائیبریڈائزیشن سٹیٹس اس پی ہے اگر سٹیرک نمبر ٹو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹو ہائیبریڈائزڈ ایرمیٹال ہے جو دو سگما بانڈ بنا سکتے ہیں اس میں پائی بانڈ انکلوڈ نہیں ہوتا لہٰذا اگر ہمارے پاس سٹیرک نمبر ٹو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہائیبریڈائزیشن اس پی ہے اور جب ہائیبریڈائزیشن اس پی ہوتا ہے تو پروبیبل جیومیٹری اس لینیر ٹیک ہے اسی طرح نمبر ٹو اگر ہمارے پاس کسی سنٹرل ایٹم کا سٹیرک نمبر تین آتا ہے کسی مالیکیول میں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے تین اربیٹال ہائیبریڈائزڈ ہے یعنی ہائیبریڈائزیشن سٹیٹس اس پی ٹو اور جہاں کہیں اس پی ٹو ہوگا تو جیومیٹری ٹرائیگونل پلینر ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح اگر سنٹرل ایٹم کا سٹیرک نمبر ہمارے پاس فور آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہائیبریڈائزڈ اربیٹال کی تعداد چار ہے یعنی ہائیبریڈائزیشن سٹیٹس سنٹرل ایٹم کا کیا ہوگا اس پی ٹو ہوگا اور جہاں ہائیبریڈائزیشن سٹیٹس اس پی تری ہوتا ہے تو جیومیٹری ٹیٹراہیڈرل ہوتی ہے تو یہاں پہ ایسے مالیکیول کی جیومیٹری کیا ہوگی ٹیٹراہیڈرل اسی طرح اگر کسی مالیکیول کا سٹیرک نمبر فائف آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہائیبریڈائزڈ اربیٹال جو ہے اس کی تعداد پانچ ہے یعنی ہائیبریڈائزیشن سٹیٹس اس پی تری ڈی ہے اور جب ہائیبریڈائزیشن سٹیٹس اس پی تری ڈی ہوگی تو مالیکیول کی جیومیٹری کیا ہوگی وہ ٹرائیگونل بائی پائیرامیڈل ہوگی سمیلرلی اگر ہمارے پاس کسی مالیکیول کے سنٹرل ایٹم میں سٹیرک نمبر جو ہے اس کے لیے سکس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ چی اربیٹال جو ہے وہ ہائیبریڈائزڈ ہیں یعنی ہائیبریڈائزیشن سٹیٹس اس پی تری ڈی ٹو ہے اور جب اس پی تری ڈی ٹو ہائیبریڈائزیشن سٹیٹس ہوتا ہے تو ہمارے پاس جیومیٹری کیا ہوگی ایسے مالیکیول کی جیومیٹری کو ہم کہتے ہیں آکٹا ہیڈرل اینڈ سو آن سو اگر ہمیں کسی ایٹم کے سٹیرک نمبر کا مالیکیول میں پتا ہو تو ہمیں اس کے ہائیبریڈائزیشن کا پتا چلے گا اور جب ہمیں ہائیبریڈائزیشن کا پتا چلے گا تو اس کی جیومیٹری ہمیں آٹومیٹیکلی پتا ہوگی یہاں پہ میں ایک سپیسیفک اگزیمپل لیتا ہوں سی ایچ فور کا میتھین میتھین کو ہم اس طرح لکھتے ہیں یا پھر ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں جو ہے اگر ہم کاربن کا سٹیرک نمبر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کاربن کے گرد کتنے ایٹم بانڈڈ ہیں ون ٹو ٹری فور لہذا نمبر آف ایٹمز ایراؤنڈ سنٹرل ایٹم فور ہے اور کاربن کے ساتھ کوئی لون پیرپ الیکٹران نہیں ہے لہذا پلس زیرو ایز ایکول ٹو ایچ فور میں کاربن اس کا سٹیرک نمبر فور ہے اور یہاں پہ ہم نے لکھا ہے کہ جب سٹیرک نمبر فور ہوتا ہے تو ہائیبریڈائزیشن اس پی تری ہوگی اور جب ہائیبریڈائزیشن اس پی تری ہوگی تو شیپ ٹیٹراہیڈرل ہوگا اور یہ ہم نے ویسپر تیوری میں پڑھا تھا کہ کاربن جو میتھین کا جو ایکچول سٹرکچر ہے وہ ٹیٹراہیڈرل ہے لہٰذا سٹیرک نمبر سے بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کی ہائیبریڈائزیشن سٹیٹس کتنی ہے اسی طرح یہاں پہ ہم ایک اور ایگزیمپل لیتے ہیں سی ڈبل بانڈ او سی ایچ دری ایچ یہ طرح کمپلیکس ایگزیمپل ہم لے رہے ہیں یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے اس کاربن کا سٹیرک نمبر معلوم کرنا ہے ٹھیک اب یہ سنٹرل ایٹم ہے اس کا سٹیرک نمبر اگر ہم معلوم کریں گے تو ہمارے پاس فارمولا ہے سٹیرک نمبر کے لیے وہ کیا ہوگا دی نمبر آف ایٹمز ڈائریکلی کنیکٹی ٹو دی سنٹرل ایٹم اس کاربن کے پاس ڈائریکلی ایک یہ ہائیڈروجن اٹیج ہے ایک یہ کاربن اٹیج ہے جس کے ساتھ مزید تین ہائیڈروجن اٹیج ہے تو اس کاربن کے ساتھ ڈائریکلی ایک اور کاربن یہاں پہ اٹیج ہے جس ایج تری جس کو ہم سی ایج تری سے ریپریزنٹ کر دیں اور ایک آکسیجن اٹیج ہے سو اس کاربن کے گرد ٹوٹل کتنے ایٹمز اٹیج ہے تری اٹیج ہے یاد رکھیں دس سی ایج تری اس کا مطلب ہے کہ اس کاربن کے ساتھ یہ کاربن اٹیج ہے اور اس کاربن کے ساتھ تین مزید ہائیڈروجن اٹیج ہے لہٰذا اس کاربن کے ساتھ ایک کاربن ایک ہائیڈروجن اور ایک اکسیجن اٹیج ہے ٹوٹل کتنے ایٹمز اٹیج ہے تری اور اس کاربن کے ساتھ لون پیارپ الیکٹران کوئی نہیں ہے سو تری پلس زیرو از ایکول ٹو تری اس کا مطلب ہے کہ اس مالیکیول میں سنٹرل ایٹم کا کاربن کا ہائیڈریزیشن سٹیٹس کیا ہے اور سٹیرک نمبر کیا ہے تری ہے اور یہاں پہ ہم نے لکھا ہے کہ جب سٹیرک نمبر تری ہوگا تو ہائیڈریزیشن اس پی ٹو ہوگی اور جب ہائیڈریزیشن اس پی ٹو ہوگی تو جیومیٹری ٹرائیگونل پلینر ہوگی اس مالیکیول کو اگر آپ ٹریچر میں پڑھ کے دیکھ لے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ اس پی ٹو ہائیڈریزیشن ہے اس کاربن کی اور اس کی جیومیٹری اس مالیکیول کی جیومیٹری ٹرائیگونل پلینر ہے تو اس فارمولے کو یوز کر کے آپ کسی بھی مالیکیول کا سٹیرک نمبر کو معلوم کر سکتے ہیں اور جب آپ کو سٹیرک نمبر کا پتا چل جائے گا تو آپ کو ہائیڈریزیشن کا پتا چلے گا اور ہائیڈریزیشن کا پتا چلنے کے بعد آپ کو ڈریکلی ہی آئیڈیا آ جائے گا کہ یہ مالیکیول کی جیومیٹری کس طرح ہوگی اب ایک اور پوائنٹ یہ جو سٹیرک نمبر ہے یہ ہم کسی بھی ایٹم کے لیے مالیکیول میں استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی مالیکیول میں کسی بھی ایٹم کے لیے ہم سٹیرک نمبر فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن سٹیرک نمبر ہمیں زیادہ فائدہ تب دیتا ہے جب ہم اس کو سنٹرل آئیٹم کے لیے فائنڈ آؤٹ کر لے کیونکہ اگر ہم کو سنٹرل آئیٹم کی ہائیڈریزیشن سٹیٹس کا پتا چل جاتا ہے تو مالیکیول کی جیومیٹری کا ہمیں پتا چل دا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف سنٹرل کے لیے ہم اٹیچڈ آئیٹم کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں سٹیرک نمبر فار ایگزمپل اس آؤکسیجن کے لیے ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس آؤکسیجن کا سٹیرک نمبر کیا ہے اور اس کی ہائیڈریزیشن سٹیٹس کیا ہے یاد رکھے کہ آؤکسیجن کے ساتھ دو لون پیرپیلکٹران ہوتے ہیں جس طرح ہم نے وارٹر میں دیکھا ہے اور باقی آؤکسیجن کے مالیکیولز میں دیکھا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس آؤکسیجن اب ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو لہذا نمبر آف ایٹمز بانڈڈ کیا آگیا ون آگیا پلس نمبر آف لون پیرپیلکٹران کے اتنے ہیں آؤکسیجن کے پاس پلس ون ایک لون پیرپیلکٹران یہ ہے اور دوسرا لون پیرپیلکٹران یہ ہے لون پیرپیلکٹران کی تعداد ہمارے پاس کتنی ہے ٹو ہے اس آؤکسیجن کے گرد سو دہ نمبر آف ایٹمز پلس دہ نمبر آف لون پیرپیلکٹران ٹوٹل کتنے آتے ہیں تین آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس آؤکسیجن کا سٹیرک نمبر کیا ہے تری ہے اور جس کا سٹیرک نمبر تری ہوگا وہ اس پی ٹو ہائیبریڈائزد ہوگا یہ آؤکسیجن بھی اس پی ٹو ہائیبریڈائزد ہے اور اس آؤکسیجن کے الیکٹران کی ڈسٹریبیوشن بھی ٹرائیگونل ہے لیکن یہ آکسیجن چونکہ پیرپری پہ پڑا ہے یہ اٹیجڈ ایٹم ہے سو یہ اس کی جیومیٹری انڈیویجول جیومیٹری مالیکیول کے اورال جیومیٹری میں اس کی کوئی خاص امپورٹنس نہیں ہے لہٰذا ہم مالیکیول کے جیومیٹری سنٹرل کاربن کے بیس پہ لے دیں لہٰذا اس چارٹ کو یوز کر کے اور سٹیرک نمبر کو یوز کر کے کر سکتے ہیں اور اس کے جیومیٹری کے بارے میں آپ جو پریڈکٹ کر سکتے ہیں لہٰذا this was all about today's topic if you have any question you can ask your question and comments thank you for watching this